ڈی ای نی انگورز پروٹین سٹرچر ڈی ای نی پروٹین کی سٹرچر کو کیسے بناتا ہے ہم نے یہ پہلے دیکھا تھا ڈی ای نی رنے کو بناتا ہے اور رنے کی بیڈو ٹائپس ہیں مسیدر آرینے، raikosomal آرینے، پرانسپر آرینے یہ استعمال ہوتی ہیں اور اس سے پروٹین سپیسپک پروٹین کی سنتیسز ہوتی ہے ڈی ای نی سے آرینے کا بڑھنا یہ ٹرانسکرپشن کہلاتا ہے اور آ رہے سے پروٹین کا بڑھنا یہ ٹرانسلیشن کہتا ہے 1953 میں انگلیش بائیوکمسٹ تھا فریدرٹ سینگر جس نے پہلی دفعہ کمپلیٹ سیکوینس دیا تھا انسولین کے اندر جو امائنو ایسرڈ استعمال ہوتے ہیں ان کا سینگر نے یہ بتایا پہلی دفعہ اس نے بتایا کہ پروٹین امائنو ایسرڈ پہ مشتمل ہوتی ہیں اور اگر ان امائنو ایسرڈ کی اندر صرف تھوڑی سی بھی چینج آ جائے ان کے سیکوینس کے اندر یا نمبر کے اندر اگر تھوڑی سی بھی تبدیلی آ جائے تو وہ پروٹین نارمل فنکشن کے قابل نہیں رہتی اس کی سٹرکچر خراب ہو جاتی ہے یا وہ بھی نیچریٹ ہو جاتی ہے تو یہ پتا چلا کہ تمام انزائن یہ بھی پروٹین کے ہیں اور بیسیکلی وہ بھی ایک امائنو ایسرڈ کی سٹرنگ یا امائنو ایسرڈ کی ایک رسی یا لڑی کی صورت میں ہوتے ہیں جو ایک خاص ترتیب کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں سینگر کے اس ورک کے بعد ورنر انگرہیم نے نائنٹین ففٹی سکس میں یہ ڈسکور کیا اس نے ایک ڈیزیز ہے سکل سیل انیمیا جس کے اندر ہیمو گلوپن کے جو مالیکیول ہیں جو ہیمو گلوپن پروٹین اکسیجن کی ٹرانسپورٹ کا کام کرتی ہے ہمارے بلڈ وسکولار سسٹم کے اندر اس میں یہ راؤنڈ فارم کے اندر ہوتے ہیں لیکن اس سکل سل انیمیا ڈسیز کے اندر ان کی راؤنڈ سٹرکچر ڈسٹرگ ہوکے سکل شیپ ہو جاتی ہے ایسے کہہ لیں کہ وہ ڈی شیپ ہو جاتے ہیں یہ نارمل سٹرکچر ہے اور اس کی بجائے کے یہ اس طرح کی سٹرکچر میں سکل سل انیمیا یا سکل شیپ سل ہو جاتی ہے جب اس کی ڈیٹیلز نہیں کی گئی تو اس میں یہ پتا چلا سٹرکچر کو نارمل سل کی اور سکل سل ہیمو گلوپن کی جب سٹرکچر دونوں کو کمپیر کیا گیا تو اس سے یہ اردازہ ہوا کہ صرف ایک جو امائنو ایسڈ ہے گلوٹامک ایسڈ اس کی جگہ ویلین جو ہے وہ آ جاتا ہے گلوٹامک ایسڈ بی انزائن یہ بھی ایک امائنو ایسڈ ہے اور گلوٹامک ایسڈ کی جگہ ویلین جو لے لیتا ہے یعنی ایک امائنو ایسڈ کی صرف پوزیشن چینج ہونے کی وجہ سے پروٹین نارمل کی وجہ ہے اب نارمل پروٹین میں چینج ہو جاتی ہے اور ہیمو گلوپن اکسیجر کیری کرنے کی جو ایمیلیٹی ہے اس کی وہ لوز کر بیٹھتی ہے تو جین کو بنانے کے جو علیل ہیں ہیمو گلوپن بنانے والے یہ جب غور کیا گیا تو دیکھا گیا کہ صرف ایک امائنو ایسڈ کی چینج جانے کی وجہ سے یہ اتنی بڑی پروبلم کا باعث بنتے ہیں یہ ایکسپیرمنٹ اور اس طرح کے دوسرے جو ایکسپیرمنٹ تھے ان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ڈی این نے ہیریٹیٹری میٹیریل ہے اور یہی یہ مروسی یا ایک سکلسل انیمیا کی خصوصیات تھی وہ دوسری ہیریٹیٹری ٹریٹس کی طرح ان کو بھی دیکھا گیا تو یہ پروٹین کی سٹرکچر یا پروٹین کی جو بناوٹ تھی اس میں تبدیلی کا باعث بنے اور انہوں نے جو امائنو ایسڈ کا پراپر سیکوینس تھا اس کی بجائے ایلٹرڈ سیکوینس کے اندر چلے گئے جیسے کہ ہم نے پیچھے بیڈل اور ٹارٹم کے ایکسپیرمنٹ کے آلٹرڈ یا اس کی جو ڈیفیکٹڈ سٹرکچر تھی وہ اس کا جانا ریزرڈ دیکھا تو اس سے پتہ یہ چلا یعنی جو آئے ہیں اس کو سینٹر ڈاؤگما آف مالیگولیو جو بھی کہتے ہیں بیسی کلی ڈی ایل نے جو کہ نیوکلیو ٹائٹ کا ایک سپیسیفک سیکوینس ہے اس کے اندر جب چینج آئے گی نیوکلیو ٹائٹ کے سیکوینس میں چینج آنے کی صورت میں جو مسینجر آرینے بنے گا وہ بھی اسی ڈیفیکٹڈ فارم میں ہوگا اس کی سٹرکچر میں بھی چینج آ جائے گی اور پروٹین جو بھی ٹرانسلیٹیڈ فرم مسینجر آرینے اور آرینے وہ بھی آرسو بھی دیفیکٹڈ فارم تو یہ وجہ بنی کہ کروموسوم کے اندر ایک خاص جگہ پہ نیوکلیو ٹائٹ کے سیکوینس میں اسی طریقے سے وہ چینج کیا تھی تھائیمین کی جگہ ایڈینین نے لے لی ایک جو ہے اس نارمل سیکوینس میں وہاں پہ تھائیمین نیوکلیو ٹائٹ بیس آنی چاہیے تھی لیکن اس کی جگہ پہ ایڈینین نیوکلیو ٹائٹ بیس آگئی ایڈینین بیس کا وہ نیوکلیو ٹائٹ ہونے کی وجہ سے جو نارمل گلو ٹائمک ایسر بننا تھا اس کی جگہ پہ ویلین امائنو ایسر وہ بنا اور وہ جو ہے ایک ہی پوائنٹ میونٹیشن ہوئی یعنی ایک ہی جگہ پہ یہ چینج ہے یہ نیوکلیو ٹائٹ کی جو چینج سیکوینس تھا یا آئیٹرڈ سیکوینس تھا اس نے ایک امائنو ایسر کو چینج کیا تو لہذا نتیجہ تر یہ کہا گیا کہ سیکوینس آف نیوکلیو ٹائٹ اب ہم اگر یہ کہیں کہ جین سے کیا مراد ہے ایک ترتیب یا ایک ٹکڑے کو جو ڈی این اے کروموسوم کے اندر ایک چھوٹا سا ڈی این اے کا ٹکڑا ہوتا ہے جو کہ نیوکلیو ٹائٹ کا ایک خاص سیکوینس شو کرتا ہے اس کو ہم جین کہتے ہیں اور یہی جین ہماری ہیرے گٹوی کو ہماری جو مختلف کریکٹریسٹکس ہیں جو ہم پیلنٹ سے لیتے ہیں اور نیکس نینیشن میں منتقل کرتے ہیں یہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں اسی طریقے سے جینیٹکس کے اندر ہماری خصوصیات پیلنٹ سے آف سپرنگ کے اندر جو منتقل ہوتی ہیں وہ ڈی این اے کے لیے منتقل ہوتی ہیں ڈی این اے آر این اے کو بناتا ہے اور آر این اے سے پروٹینز بنتی ہیں جو ہماری باڈی کو بناتی ہیں that's all موسیقی